چین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو شہزادہ کمر اپنے گھوڑے پر سوار صبح سے ایک ہرن کا پیچھا کر رہا تھا مگر ہرن تھا کہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا وہ چاہتا تو ہرن کو تیر کا نشانہ بنا سکتا تھا مگر وہ اس ہرن کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ ہرن تھا ہی نہائیت خوبصورت اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہرن نہیں دیکھا تھا ہرن کا رنگ سنیرہ تھا اس کے بال نہائی چمکدار تھے اور آنکھیں نیلی پتلی پتلی ٹانگیں لمبی گردن غرض یہ کہ یہ ہرن بہت ہی خوبصورت تھا شہزادہ کا گھوڑا دورتے دورتے بہت تھک چکا تھا اور پسینے میں شرابور ہو چکا تھا مگر شہزادہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی وہ تو ہر قیمت پر اس ہرن کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا اور پھر اچانک شہزادہ نے دیکھا کہ ہرن جس سمجھ جا رہا تھا وہاں ایک کونہ تھا وہ ہرن اس کونے میں گود گیا شہزادہ بھی اس کونے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور دور کر کونے کی منڈیر پر ہاتھ ٹیک کر کونے میں جھانکنے لگا کونے میں پانی تھا مگر ہرن غائب تھا پھر بغیر سوچے سمجھے شہزادہ نے بھی کونے میں چھلانگ لگا دی پھر وہ نیچے ہی نیچے تہہ میں اترتا چلا گیا اور جب اس کے قدم زمین پر لگے تو شہزادہ نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا وہ ایک خوبصورت باغ تھا مگر ہرن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا شہزادہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے میں نے تو کونے میں چلانگ لگائی تھی مگر یہاں نہ تو کونہ ہے نہ پانی اور نہ ہی ہرن آخر یہ سب کیا ہے ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کئی نسوانی کہہ کے سنائی دیئے مگر نظر کوئی نہ آیا وہ پریشان ہو گیا اور پھر اچانک اس کے سامنے دس بارہ پریہ نمودار ہو گئیں رنگ برنگے لباسوں میں وہ تطلیا لگ رہی تھی اس کا خیال تھا کہ انسان ہی خوبصورت ہوتے ہیں مگر انہیں دیکھ کر وہ دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا ان میں سے ایک تو بہت ہی خوبصورت تھی شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ ان کی شہزادی ہے کیوں شہزادے اس طرح ہمیں دیکھ کر اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو رہے ہو میں تو ایک ہرن کا پیچھا کر رہا تھا جس نے میرے سامنے اس کوئے میں چھلانگ لگائی تھی اور اس کے پیچھے میں بھی کوئے میں کود گیا تھا مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہاں نہ وہ کوئاں ہے اور نہ ہی وہ ہرن بلکہ میں تو ایک باغ میں موجود ہوں جہاں تم لوگ ہو شہزادے وہ ہرن میرا پال تو ہرن ہے جو کبھی کبھی انسانوں کی دنیا میں سیر کے لئے نکل جاتا ہے وہ کوئاں اس دنیا سے پرستان آنے کا راستہ ہے اب تم پرستان میں موجود ہو میں پرستان کی شہزادی گل بہار ہوں شہزادے میں تمہیں پرستان آنے پر خوش آمدید کہتی ہوں مگر افسوس تم ایسے وقت آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ آج کل ہمارے ملک پر ایک جادوگر نے قبضہ کیا ہوا ہے میں اور میری کنیزیں اپنے محل سے بھاگ کر اس باگ میں چھپنے کے لئے آئی تھی مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا تو ہم لوگ ہنس پڑی اور وہ اس لئے کہ ہم تو مسئبت میں تھے ہی مگر تم بھی یہاں آن ٹپ کے ہم لوگوں کو دو جادوگر اپنی کنیزیں بنا لے گا مگر تمہیں وہ زندہ نہیں چھوڑے گا اس لئے تم فوراں واپس چلے جاؤ وہ جو سامنے تمہیں ایک تالاب دکھائی دیتا ہے اب تم اس میں چھلانگ لگا دو فوراں ہی تم اس کوئے کے باہر جا پہنچو گے پریوں کی شہزادی گل بہار کہتی چلی گئی تو تم لوگ ہماری دنیا میں کیوں نہیں چلی چلتی میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا جہاں تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور جیسا کہ تم نے کہا کہ جادوگر تمہیں پکڑ کر کنیز بنا لے گا شہزادی کمر نے کہا نہیں شہزادے اگر ہم لوگ تمہارے ساتھ چلی بھی گئیں تو جادوگر تمہاری دنیا کو بھی تباہ کر دے گا وہ بہت طاقتور ہے اس نے اپنے جادو سے لاکھوں دیو کو اپنے کابو میں کر رکھا ہے اب اس نے پرستان پر بھی قبضہ کر لیا ہے اس طرح اس کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے اگر ہم تمہارے ساتھ چلی گئیں تو وہ تمہاری دنیا پر بھی قبضہ کر لے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ ہماری طرح کا انسان ہے ہم لوگ اس سے نمٹ لیں گے شہزادے کمر نے کہا نہیں وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے شکل و صورت سے بھی انسانوں سے کچھ مختلف ہے اس کے بڑے بڑے کان ہیں ہاتھ وہاں بتکوں جیسے ہیں اس کی آنکھوں سے ہر وقت سب شوائیں نکلتی رہتی ہیں اس کی اصل طاقت ان شوائوں میں ہے جس پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے دو اتنے طاقتور ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں کی ان شوائوں سے اس نے انہیں بھی قابو کر لیا ہے میں نے اسے تلسمی آئینے میں دیکھا تھا وہ دیووں کے ساتھ ہمارے محل پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا تھا میرے ماں باپ نے ہمیں محل سے بھگا دیا اور ہم یہاں سے چھپنے کے لیے چلی آئیں مگر ہم جانتی ہیں کہ ہم اس کی نگاہوں سے زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی اب تم جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ پرستان کی ایک شہزادی گل بہار نے کہا نہیں شہزادی میں بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا میں اس کا مقابلہ کروں گا شہزادے کمر نے کہا تو تم مارے جاؤگے میں کہتی ہوں یہ خودکشی ہے تم اپنے آپ کو اس طرح ہلاکت میں نہ ڈالو زد نہ کرو کاش آج میرا حرن تمہاری دنیا میں نہ گیا ہوتا اور تم اس کے پیچھے یہاں نہ چلے آتے شہزادی گل بہار نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا شہزادی تم خامخہ پریشان ہو رہی ہو اگر خدا نے کسی کو فیرون بنا دیا ہے تو اس کی تباہی کے لیے موسیٰ کو بھی پیدا کر دیتا ہے شاید خدا نے مجھے اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہو شہزادے کمر نے سمجھاتے ہوئے کہا اور یہ بات پرستان کی شہزادی کو قائل کر گئی اور وہ بولی شہزادے تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے یہ میں نہیں جانتا البتہ یہ ضرور ہے خدا کسی نہ کسی طرح میری مدد ضرور کرے گا کیونکہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر دیتا ہے شہزادے کمر نے کہا شہزادے تم نے ٹھیک کہا اگر تم کسی طرح شاہ جنات سے مدد مانگو اور وہ مدد کے لیے تیار بھی ہو جائے تو اس جادوگر سے نبٹا جا سکتا ہے کیونکہ شاہ جنات کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے شاہ جنات ان جنات کے سردار کی اولاد میں سے ہیں مگر میں شاہ جنات تک کیسے پہنچ سکتا ہوں شہزادے کمر نے پوچھا تم اس کی فکر نہ کرو وہاں تک پہنچنے کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں تم سامنے موجود تعلام میں چھلانگ لگاؤگے تو کوئے کے باہر جا پہنچوگے تمہارے ساتھ میرا ہرن بھی ہوگا تم اپنے گوڑے پر سوار ہو کر میرے ہرن کا پیچھا کرنا وہ تمہیں کوئے زمان تک لے جائے گا جہاں تمہیں ایک دیوانی سی بڑیا دکھائی دے گی وہ بڑیا دیوانی نہیں ہے خدا کی ایک نیک بندی ہے اپنے خیالوں میں اس سے باتیں کرتی رہتی ہے جب وہ کچھ ہوش کی حالت میں ہو تو اس سے جنات کے بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنا مجھے امید ہے کہ وہ نیک دل اور فوراں تمہیں شاہ جنات سے ملوا دے گی پرستان کی شہزادی نے کہا مگر تمہارا ہرن کہا ہے شہزادے کمر نے پوچھا وہ ابھی آ جاتا ہے یہ کہہ کر شہزادی گل بہار نے آہو آہو پکارا تو ایک سمت سے دوڑتا ہوا ہرن وہاں آ گیا آہو تم اس شہزادے کو کوہ زمان تک لے جاؤ شہزادی کی بات سنتے ہی ہرن اس تالاب کی طرف جانے لگا شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور پھر جیسے ہی اس ہرن نے اس تالاب میں چھلانگ لگائی شہزادہ بھی اس کے پیچھے کود گیا اور پھر چند لمحوں میں ہی اس نے خود کو اس کونے کے قریب پایا جہاں اب بھی اس کا گھوڑا موجود تھا اور گھاس چر رہا تھا شہزادہ کمر آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ہرن ایک سمت دوڑنے لگا شہزادہ نے بھی اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا اب یہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہرن ایک جگہ رکا اور اس نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر مارے جس سے زمین میں سفید دھن اٹھی جس سے ادھر ادھر کی تمام چیزیں غائب ہو گئیں اب شہزادہ کو صرف ہرن دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اور باقی تمام منظر غائب ہو چکے تھے انہیں دورتے نہ جانے کتنی دیر ہوئی کتنے گھنٹے گزرے یا کتنے دن شہزادہ کو ذرا بھی علم نہ ہو سکا اور پھر سفید دھن غائب ہونے لگی اور ادھر ادھر کا منظر واضح ہوتا چلا گیا اور پھر ہرن غائب ہو گیا شہزادہ کمر نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور اسے روک لیا گھوڑا بہت تھک چکا تھا شہزادہ ہرن کے غائب ہوتے ہی یہ تو جان گیا تھا کہ یہی اس کی منزل ہے اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اسے وہ بڑیا ایک درخت کے نیچے بیٹھی اپنے سامنے ریت کا ڈھیر لگائے ریت کو اپنی دونوں مٹھیوں میں اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف اچھالتی نظر آئی وہ کہکے لگا رہی تھی بلکل دیوانوں کی طرح مگر شہزادہ جانتا تھا کہ وہ دیوانی نہیں ہے اس کی اس حرکت میں ضرور کوئی راز ہے وہ بڑیا کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی حرکتوں پر غور کرنے لگا وہ بڑھ بڑھا رہی تھی جائے گا واپس بھاگ جائے گا چوہے کی طرح باتیں کرتی ہوئی وہ کہکے بھی لگا رہی تھی اما کون بھاگ جائے گا شہزادہ کمر کا خیال تھا کہ بڑیا اس کے بارے میں کہہ رہی ہے اس لئے اس نے پوچھا اس پر بڑیا بولی وہی جو اپنی دنیا سے بھاگ کر اس زمین پر آ گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کی مخلوق کمزور ہے یہ کہتے ہوئے بڑیا نے ایک بار پھر کہکا لگایا شہزادہ کمر سمجھ گیا کہ بڑیا اسی جادوگر کے بارے میں باتے کر رہی ہے شہزادہ کا حوصلہ بڑھ گیا اور بولا اما یہ وہی جادوگر تو نہیں جس نے آج کل پرستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اب بڑیا سنجیدہ ہو گئی اور اس کی دیوانوں والی حرکتیں بھی ختم ہو گئیں اب اس نے شہزادہ کمر کی طرف غور سے دیکھا مسکرائی اور بولی ہاں بیٹے یہ وہی کم بخت ہے میں نے جو کہا وہ چوہوں کی طرح بھاگ جائے گا وہ سچ کہا اور اسے تم یہاں سے بھگاؤ گے اما جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی دنیا سے بھاگ کر ہماری دنیا میں آ گیا ہے وہ کس دنیا سے آیا ہے اور اسے وہاں سے کس نے بھگایا شہزادہ کمر نے پوچھا وہ ایک گمنام سیارہ ہے اس کے زمین ہماری زمین جیسی ہے مگر ہماری زمین سے ہزاروں گناہ بڑا ہے خدا نے اس سیارے میں بھی ایک مخلوق پیدا کی جو انسانوں اور پریوں اور جنوں وغیرہ سے ذرا مختلف قسم کی ہے ہاں البتہ ذہانت میں وہ انسانوں سے کم نہیں ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی یہ جادوگر وہاں کے بروں میں سے ہیں اس کی بری اور ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے جب وہاں کے بادشاہ نے اسے پکڑ کر سزا دینا چاہی تو وہ ہمارے سیارے میں بھاگ آیا اس کا خیال تھا کہ جو مخلوق ہمارے سیارے میں پائی جاتی ہے وہ کمزور اور سب کو غلام بنا کر ہماری دنیا پر حکومت کرے گا اب تک اس نے کیڑے مکوڑے تیو اور پریوں کو ہی اپنے قبضے میں کیا ہے مگر ابھی تک اس کا انسانوں سے واسطہ نہیں پڑا جو کہ اشرف المخلوقات ہیں اور خدا نے چاہا تو تم اسے ایسی سزا دوگے کہ وہ یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے گا اما مجھے پتا چلا ہے کہ شاہ جنات کے پاس کچھ ایسی مقدس چیزیں ہیں جن کی مدد سے میں اس جادوگر کا مقابلہ کر سکوں گا کیا اس بارے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں بڑیا بولی ہاں بیٹے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی وہ کیسے اما شہزاد کمر نے کہا میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں جو تمہیں کرنا ہوگا اس عمل کی وجہ سے تم شاہ جنات کو اپنے قبضے میں کر سکو گے اور جب وہ تمہارے قبضے میں آ گیا تو تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرے گا اور جو اسے مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا اور پھر بڑیا نے شہزادے کو اسم آزم سکھایا جسے شہزادے کمر کو چالیس دن تک پڑنا تھا اور اس وقت تک پڑنا تھا جب تک یہ کلام شہزادے کے دل پر نقش ہو کر شہزادے کے دل کے گرد نور کا حالہ نہ قائم کر لیتا پھر شہزادے کمر نے بڑیا کے ہدایت پر قریب ہی ایک پہاڑی گار میں بیٹھ کر عمل کرنا شروع کیا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ شہزادے کے دل پر اسم آزم نقش ہو گیا اور اس کا دل نور سے منور ہو گیا شہزادہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اسے بڑیا کی آواز سنائی دی اٹھو بیٹے اور سفر پر روانہ ہو جاؤ بڑیا کے آواز سن کر شہزادہ کمر نے آنکھیں کھول دیں اسے عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا اس کا دل منور تھا خدا کے سوا اس کے دل میں تمام خوف ختم ہو چکے تھے اس نے اٹھ کر پہلے بڑیا کا شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا اممہ مجھے کہاں کا سفر کرنا ہے بیٹا تم جنات کی بستی جا رہے ہو اگر چاہو تو شاہ جنات کو یہاں طلب کر سکتے ہو مگر تمہیں وہاں جانا چاہیے کیونکہ جو چیزیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں وہیں جا کر حاصل کرنا چاہیے ویسے تو اسم آزم کی وجہ سے تمہیں وہ قوتیں حاصل ہو چکی ہیں جس کا تمہیں اندازہ نہیں اس نام کی برکت سے تم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہو ہاں اممہ میں خود میں ایسی قوت محسوس کر رہا ہوں جس کی برکت سے میں ہر چیز کو زیر کر سکتا ہوں شہزاد کمر نے کہا اب تمہیں خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ جادوگر تمہارے سامنے ایک حکیر کیلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چنات کی بستی کا رخ لو اور وہاں میری ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں جو اسم آزم کی برکت سے قوت حاصل ہو گئی اس کا بیجا استعمال نہ کرنا تم پر اگر کوئی مصیبت بھی آئے تو سبر کرنا اس طرح خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات تمہاری حیثیت کو نہ سمجھتے ہوئے تمہیں تنگ کریں تم اس وقت تک کچھ نہیں کروگے جب تک تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو بڑیا کہتی چلی گئی اس نیک عورت کی نصیت کو شہزادہ نے پلے باندھ لیا اور اسے سلام کر کے جس طرف بڑیا نے جانے کا اشہرہ کیا اسی سمجھ چل پڑا چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ جنات کی بستی میں جا پہنچا تو اسے یہ بستی کبھی نظر آتی ہی نہیں اسے جنات گھومتے پھرتے نظر آنے لگے تھے جن کے سروں پر کانوں کے اوپر سینگھ تھے ان کا خیال تھا کہ شہزادہ انہیں دیکھ نہیں سکتا یہ جن بڑے شرارتی تھے اور خاص طور پر اگر کسی انسان کو دیکھ لیتے تو اسے بہت تنگ کرتے ان میں سے ایک تو بڑا ظالم تھا ایک بار اسے ایک نہایت خوبصورت لڑکی نظر آئی تو اس کے سر پر سوار ہو گیا اور اسے مجبور کرنے لگا کہ وہ اسے شادی کرے اس کے والدین نے جو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ایک عامل کو بھلا لائے اس عامل کے عمل سے اس نے لڑکی کو تو چھوڑ دیا مگر جاتے جاتے لڑکی کے باپ کو ہلاک کر دیا اسی طرح کے اور بھی بہت سے ظلم اس نے انسانوں پر کیے شہزاد کمر پر پہلے اس کی نظر پڑی تھی اسے دیکھتے ہی وہ شہزاد پر سوار ہو گیا اور اس کے دماغ کو جھجوڑنے لگا اس کے ساتھی جن اس پر کہکہ لگانے لگے مگر شہزادہ خاموش رہا دوسرے جنہوں نے ایک بات محسوس کر لی کہ یہ آدم ذات انہیں دیکھ رہا ہے اس پر وہ کچھ حیران بھی ہوئے اور سمجھ گئے کوئی چھوٹا موٹا عامل ہے اب تو انہوں نے شہزادہ کو اور بھی تنگ کرنے کا سوچا ان میں سے ایک نے شہزادہ کمر کو پکڑ کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا شہزادہ کا گھوڑا تو پہلے ہی انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا تھا شہزادہ جیسے ہی اس پر سے جدہ ہوا وہ ایک سمت بھاگ گیا شہزادہ کی پگڑی بھی زمین پر گر گئی شہزادہ نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنی پگڑی اٹھانی چاہی ایک جن نے اسے اٹھا کر ایک درک کی سب سے اونچی شاک پر لٹکا دیا شہزادہ یہ دیکھ کر خاموش رہا جن اسے ترہ ترہ سے ستا رہے تھے مگر وہ سب کچھ سیتا رہا یہ دیکھ کر اس ظالم جن کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے شہزادہ کو پکڑ کر ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا شہزادہ نے اس پر بھی سبر کیا خاصی دیر تک وہ جن شہزادہ پر کہہ کے لگاتے رہے اور پھر اسے کوئے میں سے باہر نکال لیا اتفاقا ادھر سے ایک مسافر کا گزر ہوا یہ ایک بڑا شخص تھا جو اپنی بیمار بیوی کو گدے پر سوار علاج کے لیے ایک دوسرے گاؤں جا رہا تھا ان جنوں نے اسے دیکھا تو ان میں سے ایک اس کی طرف لپکا اور گدے سمیت اس کی بیوی اور اسے لے آیا مسافر کو جن نظر نہیں آ رہے تھے وہ پریشان ہو گیا تھا اس کی بیوی جو پہلے ہی بیمار تھی وہ بھی خوف صدا ہو گئی تھی اس جن نے یہ کیا کہ اس عورت کو دھکا دے کر گدے سے نیچے گرا دیا اور گدے کو جو لاتے رسید کی تو وہ دولتیاں جھارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا عورت زخمی ہو کر کرہانے لگی اور اس کا خامد پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا اچانک اس کی نظر کونے کے قریب شہزادے پر پڑ گئی تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آیا دیکھو میاں یہ میرے اور میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شاید کوئی جن ہم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے خدا کے لیے مجھے اور میری بیمار بیوی کو بچاؤ وہ تو پہلے ہی بیمار ہے اس کی بات سن کر جنہوں نے زوردار کہکا لگایا جیسے اس بڑے مسافر اور اس کی بیوی نے بھی سن لیا اب تو وہ اور بھی خوف صدا ہو گئے عورت کی تو چیخیں ہی نکل گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئی جنہوں نے کہکا اس بات پر لگایا تھا کہ شہزادہ تو خود ان کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا وہ بھلا ان لوگوں کی کیا مدد کر سکتا تھا مگر اب شہزادہ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا وہ تو خود مسئیبت جھیل سکتا تھا مگر کسی اور کو مسئیبت میں دیکھ کر ان کی مدد کرنا اس کا فرض تھا اس نے دیکھا کہ ایک جن آگے بڑھا اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور بے ہوش عورت کے اوپر کر دیا جیسے اس عورت پر گرانا چاہتا ہو اس پتھر کو دیکھ کر بڑے شخص کے چیخیں نکل گئیں وہ جن بڑے کو ہی پریشان کرنا چاہتا تھا اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ پتھر کے گرتے ہی اس بڑے کی بیوی کے مرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس نے وہ پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا اس کا خیال تھا کہ پتھر عورت پر گرتے ہی عورت کچلی جائے گی مگر ایسا نہ ہوا شہزادے کی توجہ سے پتھر ہوا میں ہی مولک ہو کر رہ گیا یہ دیکھ کر نہ صرف جن بلکہ دوسرے جن بھی حیران رہ گئے اور ان کے کہکے خوف میں بدل گئے اب وہ پتھر اس کی طرف جانے لگا جو اس عورت کو کچلنا چاہتا تھا اب تو وہ جن خوف صدا ہو کر ایک طرف بھاگ نکلا مگر چند ہی قدم پر وہ پتھر فضا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی سے اس جن کے سر پر پڑا جس کی وجہ سے اس جن کی کھوپڑی کچلی گئی اس طرح ظالم جن اپنے انجام کو پہنچا یہ منظر دیکھ کر دوسرے جن وہاں سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کہ پلٹ کر نہ دیکھا اتنے میں وہ عورت بھی ہوش میں آگئی بے خیالی میں شہزادہ اس عورت کی طرف بڑھا اور اس نے خدا کا نام لے کر عورت پر دم کیا اس میں آزم کی برکت سے نہ صرف عورت کے زخم بھر گئے بلکہ اس کی بیماری بھی جاتی رہی یہ دیکھ کر بڑا مسافر عقیدت سے شہزادہ کی طرف بڑھا اور اس کا شکریہ دا کیا اس طرح وہ اور اس کی بیوی شہزادہ کو دعائیں دیتے ہوئے واپس اپنے گاؤں چلے گئے اب شہزادہ کمر آگے بڑھا کچھ فاصلے پر اسے ایک جن نظر آیا جب شہزادہ نے اسے بھکارا تو جن کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس جن کا خیال تھا کہ انسان جنوں کو دیکھ نہیں سکتے جب تک جن خود ان پر ظاہر نہ ہوں اے آدمزاد مجھ سے کیا چاہتے ہو اس جن نے پوچھا میں تمہارے بادشاہ سے ملنے آیا ہوں کیا تم مجھے اس کے باس لے چلو گے شہزادہ کمر نے پوچھا میں تمہیں لے تو چلو مگر کہیں ہمارا بادشاہ ناراض ہو کر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس جن نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تمہارے بادشاہ کی اتنی جرت نہیں کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے تم لے تو چلو خود ہی دیکھ لوگے شہزادہ کمر کی یہ بات سن کر اس جن کو حیرت ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس شخص میں کوئی ایسی قوت ہے جسے اس نے اتنا بے خوف کر دیا ہے اور پھر وہ شہزادہ کو لے کر اپنے بادشاہ کے دروار میں حاضر ہوا عام جن تو شہزادہ کی قوت کو نہیں جان سکتے تھے مگر شاہ جنات فوراں جان گیا کہ شہزادہ اسم آزم جانتا ہے وہ عدب سے اٹھا اس نے آگے بڑھ کر شہزادہ کا عجز تقبال کیا اب تو وہ جن اور بھی حیران ہوا کہو شہزادہ کیسے آنا ہوا شاہ جنات نے شہزادہ کمر کو اپنے تخت پر بٹھاتے ہوئے پوچھا میں تم سے سلیمانی آسا لینے آیا ہوں تمہیں شاید علم نہیں کہ ایک جادوگر ہماری زمین پر آیا ہوا ہے اس نے دیوں اور پریوں کو غلام بنا لیا ہے میں اسے یہاں سے بھگا دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں شہزادہ کمر نے بتایا شہزادہ میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا لیکن وہ ہمارے لئے بہت ہی مقدس ہے اس کی برکت سے میں جنات کا بادشاہ ہوں اور یہ آسا نسل در نسل ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے شاہ جنات نے کہا میں تمہیں جادوگر کو بھگانے کے بعد آسا لوٹا دوں گا شہزادہ کمر نے کہا اس پر شاہ جنات نے وہ آسا شہزادہ کمر کے حوالے کر دیا اچھا اب مجھے اجازت دے تاکہ میں اس مردود سے جا کر نمٹ لوں شہزادہ کمر نے کہا مجھے کچھ خدمت کا موقع دیا ہوتا شاہ جنات نے کہا اس وقت تو مجھے جلد ہی پرستان جانا ہے اگر دیر ہو گئی تو کہیں وہ جادوگر پرستان کی شہزادی کو اپنی کنیز نہ بنا لے شہزادہ کمر نے کہا اور شاہ جنات نے اجازت دے دی شہزادہ نے دل میں ارادہ کیا کہ اسے پرستان پہنچنا ہے اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے فوراں ہی کھول دیں تو وہ ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں وہ جادوگر تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور سیکڑوں پر یہاں جن میں پرستان کی ملکہ اور شہزادی بھی شامل تھی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی شہزادہ کو دیکھ کر پرستان کی شہزادی خوش ہو گئی مگر جادوگر شہزادہ کو دیکھتے ہی غضبناک ہو کر تخت سے اٹھ کڑا ہوا اوہ گستاق تم نے ہمارے سامنے آنے کی جرورت کیسے کی اب اگر آئی ہی گئے ہو تو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے نیلی شوہ نکل کر شہزادہ کی طرف بڑھی مگر راستے ہی سے واپس لوٹ گئی یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گیا اس کی تمام قوت ان شوہوں میں تھی جو کہ شہزادی کی وجہ سے ختم ہو گئی اب اس نے گھبڑا کر ادھر ادھر دیکھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ یہاں کچھ دیر اور رکا تو یہ شخص اسے ہلاک کر دے گا شہزادہ نے بھاپ لیا تھا کہ جادوگر اس سے خوفزدہ ہو گیا ہے وہ سلیمانی آسا لے کر اس کی طرف بڑھا سلیمانی آسے سے ایسی شوائیں نکلیں کہ جادوگر کے جسم پر پڑھتے ہی جادوگر چیخیں مارتا ہوا آسمان کی طرف بھاگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی نظروں سے اجل ہو گیا اب ملکہ اور شہزادہ آگے بڑھیں اور انہوں نے شہزادہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے کچھ دن اپنے ہاں مہمان رکھا شہزادہ نے دل میں خیال کیا کہ مقدس آسا واپس اپنی جگہ پہنچ جائے ادھر شاہ جنات نے دیکھا کہ آسا اپنی جگہ موجود تھا وہ سمجھ گیا کہ شہزادہ کامیاب ہو گیا ہے اس پر وہ خوش ہو گیا ادھر شہزادہ کچھ دن پرستان کی ملکہ اور شہزادہ کا مہمان رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو پرستان کی شہزادہ نے شہزادہ کو توفے کے طور پر اپنا حرن دے دیا جسے پا کر شہزادہ خوش ہو گیا اور اس نے شہزادہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر شہزادہ کمر اپنے ملک واپس لوٹ آیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا پیارے دوستو کہانی اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اے سوری ٹی وی آر جی اور دوستوری شکریہ شکریہ